ہر نفس ہر گھڑی ہر سانس پہ نام اس کا ہو ہر نفس ہر گھڑی ہر سانس پہ نام اس کا ہو جب زبان کھولوں سخن اس کا کلام اس کا ہو سورش و فتنہ گری اب نہیں جھیلی جاتی بس وہ آ جائیں کہ عالم میں نظام اس کا ہو ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات پر بہت اچھے اچھے کالرز آئے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ایک اور کال لیتے ہیں ہم پروگرام میں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی کال لائیو کال بات کرنے کی انہوں نے جی جی لائیو میں آپ بات کیجئے اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کوئٹے سے بول رہا ہوں میں کوئٹے سے بول رہا ہوں سکیت دعا کے روسائیں جی آپ کو خوشان دیت کہتے ہیں بھائی اللہ کی مہربانی ہے مولا کا کرم ہے اللہ بیت کا احسان ہے آپ سنائیں یہ دین آپ کو کیا حالات خیلت ہیں جی دعائیں ہیں تو بھائی آج کیا حوالے سے آپ حالات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میں آج کیا حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا مشن جو ہے زیاولاق ملعون کا ہے جو یہ مکین کے ساتھ نواز شریف ملعون نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا مشن میں آگے چلا ہوں گا یہ زیاولاق کی یہ دینی مشن ہے جو نواز شریف چلا رہا ہے اس کو بین یہ شاید آپ کسی کو یاد ہو شاید کسی کسی کو یاد ہو کہ نواز شریف نے وعدہ کیا تھا زیاولاق ملعون کے ساتھ اور اس نے یہ دعا کیا تھا کہ میری امس میں لگ جائے کہ اللہ نے چین مہینے میں منظور کیا اس کو اللہ نے مردار کیا چین مہینے میں وہ باہر پور میں اس کے راہ جو ہے وہاں راہ کا ڈیر بنا وہاں جو اس کا راہ بھی میری خالبہ نہیں ملا ہے جیان تو یہ سارا جو مشن ہے یہ زیاولاق ملعون کا یاد ہو مشن ہے جو نواز شریف لیکن بھائی اب آپ یہ بتائیے کہ اب ہم اس مشن کو کس طرح توڑیں اب آپ یہ بتائیے ہمیں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے یہ جیدر اور لومڑی کی چارج ہم حسینی ہی مانگ حسینی جو ہے بیڑا بیڑا ہوتا آنے والے ہیں بے شک ہم حسینی ہم حسین کی طرح میدان میں آنے والے ہیں مدینہ چور کے کربلا آنے والے ہیں یزید کو دکانے والے ہیں جیہاں ہم حسینی ہو کے جیہاں یہ جیتیں گے انشاءاللہ یہ یزیدی گوڑا چکائیں گے یزیدی اپنا یزیدی لو سے جو ہے حسینی گوڑا چکانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے ہیڈرٹری کو غالباً کورجے کے واقعے میں میں بھی بیان دیا تھا میں نے مرجر صاحب کو جیہاں اور سعیدہ بارسین علمکین باکسر کا بھائی یہاں دوست میں انٹرفیر ہوا ایمینے تابود دیں وہ اپنا مضوع رہا تھا کہ میں زرداری کو جانتا ہوں میں نے کہاں زرداری کو چھوڑے ہیں آپ بھی بات کریں موجودہ دور کا کہ یہ موجودہ دور کا یزیدی بیڑا ہے اس کو کون چلا رہا ہے اس کے پیچھے کس کی ہاتھ ہے اس کے پیچھے سارے نوازشریف کا ہاتھ اور اس کے اسے رفقات بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمارے کالر تھے کوئٹا سے بات کر رہے تھے ایک اور کال ہے کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکر بٹا محمد شام دیت کہتے ہیں جناب آیا آپ اور سیر و سین کو بھی میں آدم کے ساتھ سلامتا ہوں وعلیکم السلام بہت شکریہ آئے آپ لوگوں کی باتیں سر رہا ہوں اللہ تعالی آمین لوگوں کو شیطان کے شر سے بجائے اللہی آمین شکارپور میں ہوا اس کی میں تعدید بیش کرتا ہوں لیکن آمین لوگوں کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے مقابلے کے بغیر غزارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کو اپنی فاصل خود ہی کرنی چاہیے اور مولویوں اور پیریوں کے شر سے بچھلے چاہیے یہ لوگیں ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی طرح مال کر کے نہ ان کو اپنے آپ کو پتا ہے اللہ تعالی کا اور نہ یہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں ان کو خود مارفت حاصل نہیں ہے تو آپ نے مہاں باپ کی خدمت کرنے اور آپ بچا اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی سلکی مارفت حاصل کرتا لیکن مولوی جو ہمارے ملک میں آزاد چل رہے ہیں یہ سب مولوی کی وجہ سے چل رہے ہیں اگر مولوی اچھے ہوتے تو آج ہمارے ملک میں جلد کا ایک شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہم اپنے ایک مہمان کو کال پہ لینا چاہ رہے ہیں پاکستان سے حیدر عباس رزوی صاحب ہمارے کال پر ہیں تو ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے ہلو اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں بھائی آپ کیسے مزاج ہیں آپ شکریہ بھائی آپ شکریہ رہے ہیں جی شکر خدا کا تو آپ آج کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے ہدای ٹی وی کے توصل سے ہلاو بھائی آپ کو میری آواز آرہی ہے جی آرہی ہے بھائی ہلو جی آپ کی آواز بالکل صاف آرہی ہے جو آرہ بھائی بھائی شکریہ پور رسانیہ ہے پاکستان میں موجود دہشت گرتی کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور اس میں اس واقع کی چیتری بھی مضا مکی جائے تو کم ہے پاکستان نے اس وقت دہشت گرتی کے خلاف جو جنگ چھے رکھی ہے آپ ریشن سرد جاری ہے بے شک اس میں ہماری خطشات تھیلی بھی ہے کہ بہشت گردی کو نورڈن بھجیرستان یا ودی سرد ملت ایک ایڈنسی ہے وہاں سے لکل کے اپنے آپ کو سردی اور اپنے آپ کو سپیڈ آؤٹ کریں گے اور پر اس کا ظاہر ہے کہ فال آؤٹ وہ پورے پاکستان میں کھڑی ہو سکے گا بلکل تو ہم نے بار بار ودی آزم پاکستان چلے کہا کہ آپ پورے پاکستان میں کھڑا پڑے گا اور پورے پاکستان میں جہا جہا بھی کہ آپ سنجھئے کہ مجھبی چلونیت موچھو ہے ہمیں اسے نبر دازمہ ہونا پڑے گا آج شکار کو مجھبی کو بیتر پا ہے بلکستان اور سنجھ ایک بورڈر ہی سکی ہے وہاں کو آگ گیا اور متضاہر اطلاعات آرہی ہے مگر اصلاح اطلاع جو وہاں تکی ہے تو اس سکھ اطلاع سکھ طرح جائے ہے اس میں کہہ یہ رہے ہے کہ شہید ہوئے ہے جبکہ مختلف شخص شعادت ہو بھی تعداد 45 تد بتا رہی ہے بلکل شہر ہے نہور ہو اہل تشہیو کی اجرد داری ہو خلوس ہو ماتب ہو بڑیس ہو یا مساج ہو رہی ہو اس میں تشت کرتی پہ ساست وار پر مسئلہ کے پسی ہی پیشنیل 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 کی بہت 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 پیشنیل ہے مسئلہ کے پیشنیل میں نہیں پھرس آگیا تو تشت گردوں کو پورے پاکستان میں سپرٹ آؤٹ ہونے کا اور موقع میں اور وہ انتہائی صورت سے اپنی کھر روائیہ کر سکھنے کے لئے آزا دلویو اس بات کی ہے کہ سرد بہت پیشنیل 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 جانا چاہیے بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ باہستیت اہل تشی ہونے کے ہم سب مل کے ان حالات تک کس طرح سے مقابلہ کریں دیکھیں جہاں تک مسئلہ تشی اور ستال میں پرکنے کی بات سب سے پہلی بات کی سب 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 کہ مست پیشنیل کو کس تشی بی طور پر آئیسولیشن میں نہیں جانا چاہیے مہین تشی حضرات کو یہ کہہ کر کورنر کرنے کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا رہا ہے اور زیر مسلموں کو ٹارگٹ کیا جائے اپنی ایک ادیدہ پہچان بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں چاہیے کہ جو سامحات مسلم لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں چاہے وہ پشاور چرچ بلاسٹ ہو یا دیگر مسلموں کی بات کہیں ہو جب ان کے جنازے ہو ہیں تو ہمیں ایک بہی تعداد میں جا کر نہ ان کے جنازے میں شریک ہو نا چاہیے بہت اچھی ادارے امدل بھی کرنا چاہیے بلکل پہلے سنک پہلے مسئلت کے لوگ شہید کیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جانا چاہیے ان سے دار حمدد بھی کرنا چاہیے اور اسی طرح اب بھے بند مسئلت کے لوگ شہید کیے جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی اسی محبت اور خلوط سے جانا چاہیے پکر اس مجلوم ہے مجلوم ہاپس میں تقصیم ہوتے بھے یہ سوچ کر کہ ہم شیعہ ہیں ہم اہل سنت بھے 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 ہیں ہم اہل سنت دو بھنڈی ہیں ہم اہل اٹیس ہیں یا ہم کرسٹن ہیں یا ہم ڈیمبو ہیں یا ہم پاچھی ہیں یا ہم سکھ ہیں تو یہ بہت خوف نا شکار کیا جاتا رہے گا بلکل یہ میرے صرف تشریعہ کے لیے نہیں بلکہ مسائل اور مضائع کے لیے ہے کہ ہمیں سکھ سے مطلب ہو کر رمض دارما ہونا ہے اسی مطلب بھی مطلب کی پاس کی میں نہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے سید حیدر عباس رزوی میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ہدایت ٹی وی کو ہمارے ناظرین کو وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ہمارے پاکستان کے ہمارے لیڈر تھے سید عباس حیدر رزوی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ہم آج کے حوالے سے سیسٹر بات کر رہے تھے تو آپ کیا تازہ ترین خبریں دینا چاہے جفریہ الائنس پاکستان کے سپوکس پرسن سید مہتاب ہیدر نے بتایا ہے کہ کاراچی میں آج شام پانچ بجے ایک پیس کونفرنس کی جائے جس میں آئندہ لائیہ ملکہ تویین کیا جائے گا اور جس میں شامل ہوگا کہ تین روزہ سوگ بھی منایا جانے کا اعلان کیا جائے گا ابھی تک ہمارے پاس لیٹس نیوز ہے اس کے علاوہ جیسے ہیدر آباس رزوی صاحب نے فرمایا کہ مرحل پچاسی ہو چکی ہے زخمین کی تعداد بھی اور بہت افسوس کی بات ہے صدف کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے جس میں خواتین بھی بچے بھی شامل ہیں بزدلوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ خواتین اور بچے کمزور ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس سے بڑی بزدلی اور ان کی کیا ہو سکتی ہے حیدر سکتی ضرورت ہے بہت پتے کیا روایت کہ لے اس کو کہ unite we stand divide we fall تو یہ چھوٹی باتیں ہیں جن کو چھوٹی بھی نہیں بلکہ میں کہوں گی بڑی باتوں کو ہم نے چھوڑا سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم متحد نہیں ہیں اگر ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہیں ظلم و بربریت ہے اس کا مقابلہ کر سکے بلکل ایک call ہے سہر آپ لیجی ہلو اسلام علیکم جی غلام عباس شامدید کہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ ہدای ٹی وی ہے ہدای ٹی وی ہے آپ آن ایر ہیں آپ کی آواز پر ناظرین سن رہے ہیں آپ اس ٹوپک پر چاہیں گے جو آج ہمارا ہے میرا خیال کہ call drop ہو گئی ہے آپ دوبارہ کر سکتے ہیں call جی sister آپ کیا کہ رہی تھی سو یہ سب سے روٹس جب تک ہم اپنی صحیح نہیں کر پائیں گے تب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اپنے اپنوں کو اپنے طرح سے کھوتے رہیں گے ان کو شہید ہوتے ہو دیکھ رہیں گے لیکن یہ کل وہ ہیں آج ہم میں کوئی شامل ہو سکتا ہے ہمارا کوئی اپنا ہو سکتا ہے اور وہ درد جو ہے ہم تب ہم کوئی اپنا شامل ہو گا بلکل ان کا درد ہمارا درد نہیں ہے تو ایک حبیب جالب کی بہت صدف میرے بہت سب کے دل کو بہت لگتی ہے اور یہ آپ نے سنی ہوگی لیکن ایک تبارہ پھر آپ کو سنا آتی ہوں ان کی بہت اچھی نظر تھی دیپ جس کا محلات میں ہی جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبائے بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا وہ بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہ دو غیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ ان کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا بہت 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 پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو جامرندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تم ہارا فسون چارہ گر میں تم کس طرح سے کہوں تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا بہت خوب جی ایک کال ہے کال لیتے ہلو السلام علیکم والیکم السلام میں پھر آگی جی روزینہ بہن جی مانتا میں بتاؤ وہ عام گروسری شاپ نہیں ہے اس میں ملتے ہیں تو اوپر لکھا ہوئے مانتا مانتا لکھا ہوئے تو میں نے اب چھوٹا سا پیکٹ لیا تھا تو نیکس ٹائن میں بڑا لاؤگی اگر میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس چیز ہو نا تو کوئی قریب ملتی میں لے کر آئی تو جب بی بی گ ڈالی ہوتی تھی ہینڈ بی میں لے کے جائے کسی کو کھاسی ہو مجلس میں ملات میں 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 دیتے نہیں ملتی پہلی دفا دیکھا پڑھا میں شاپ ٹیک گئی پیکٹ سے لکھا ہوگا جہاں مسائل وغیرہ چیزوں سوچے چی دیکھیں گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے روزینہ بہن جائے نیکی کمارے گھر بیٹھے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں دوبارہ عزروان نکوی میں ایک ریکوست کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے بڑے تیارے دو دوست مومن و آتنی ایک پرسوں اور ایک کار دولوں اس جہاں سے دوسری جہاں میں کوچ کر گئے ہیں تو آپ دیکھیں سننے والے سے بھی ریکوست ہے کہ صورت فاتحہ ان کی مقفلت پر یہ دعا ضرور کریں انشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے نکوی بھائی کے دو بہت عزیز دوست ہیں جو ان سے جدہ ہو چکے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لئے فاتحہ ضرور پر دیجئے ایک پروگرام کی لاسٹ کال ہے کال لیتے ہیں اللہ السلام علیکم اللہ علیکم سلام بہن یا علی مدد یا علی مدد جی کون بھائی میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اس کیاپ برلکن سے آزگار رہا ہوں جی خوش آمدیت کہتے ہیں بھائی کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ پہلے تو ایک چھوٹا سا محبت بڑا آپ کی ٹی وی سے کہ تقریبا ہے گھنٹے سے میں کال ملا رہا ہوں لیکن نہیں مل رہی کیا وجہ ہے کوئی چینجنگ آگئی یا فون میں یا کچھ وجہ ہے نہیں فون میں چینجنگ نہیں آئی ہے بہت زیادہ کالز بھائی ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ بہنوں کو چرکی تاہ فرمائے پاک پروردگار عبدی صاحب کو ڈاکڈر صاحب کو میجر صاحب کو سید سلامتی دے ماشاءاللہ بہت اچھا پرگام بہت اچھی گفتگو اور خاص طور پر جو ہمارے شدہ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے دو چار اشار میں پرگام کا تھوڑا در قائم دیجئے گا خدا لانت کرے تھوڑا سا مختصر رکھی گا کیونکہ پرگام کا ٹائم ختم ہونے والا بلکل بلکل بس ایک مجرد میں یہ کر دیتا ہوں بلاؤں ان کے اوپر لانت کرے جو سجدوں کے اندر مسکر میں ختموں کے دعان یہ ایسے ارکتے کرتے ہیں یہ دیرکل ہے کہ ہم ان مولا کو ماننے والے ہیں جن کو سجدے میں ضربت لگائی گئی جس نے لگائی وہ ان کے ہیں اور جو سجدے میں ہیں وہ ہمارے ہیں ہم سینوں پہ ہاتھوں سے بناتے ہیں مسلح بے شک ہم سینوں پہ ہاتھوں سے بناتے ہیں مسلح جس وقت اعضاء ہوتی ہے لاتے ہیں مسلح ماتم کے جلوسوں میں بچاتے ہیں مسلح بزار اعمل میں یہ بتاتے ہیں مسلح سجدوں میں میں شبیر کو روٹا ہے نمازی شبیر کا ہر ماتنی ہوتا ہے نمازی تو یہ نماز میں جو شہید ہوئے ہیں میری بہن یہ عظیم تر لوگ ہیں یہ مولا کے ماننے والے ہیں لیکن میری ملت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے اب ان سیاسی چکروں سیاسی ہواروں سیاسی ملاؤں اور ان جھوٹے پیرو سے ازاد ہو جائے اور ایک ملت لب دے کر یا حسین علیہن والی اللہ کی صدا کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو فتح انشاءاللہ ہماری ہے علیہن والی اللہ ماننے والے کی شکست کبھی نہیں ہو سکتے دباؤں میں یاد رکھے گا خدا حافظ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صبح ہدایت وقت بہت تیزی سے گزر گیا بلکل پتہ نہیں چلا اور مازد خواہ ہیں جن جن لوگوں کی جن لوگوں کی کال نہیں مل سکے ان سے بہت بہت مازد خواہ ہیں جی ناظرین میرا اور آپ کا ساتھ یہی تک کا تھا آج صبح ہدایت میں میرا آخری پروگرام تھا جتنے میں نے پروگرام کیے ہیں اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سہر یا تو اکیلی پروگرام کریں گی ماشاءاللہ بہت حمد والی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ساتھی ہوگا آپ دعاوں میں ان کو بھی اور ہمیں ضرور یاد رکھے گا میرا اور آپ کا یہی تک ساتھ تھا لیکن انشاءاللہ جب بھی میری ضرورت محسوس ہوگی سہر کو یا صبح ہدایت والوں کو میں ضرور حاضر خدمت ہو جاؤں گی لیکن آپ سے میری ملاقات ہر ہفتے یعنی کہ اتوار کی صبح گیارہ بجے ہوا کرے گی میرے اپنے پروگرام بزم نسا میں اس ہفتے نہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میری اور آپ کی ملاقات رہا کرے گی اور آپ ہم کو ضرور دعاوں میں یاد رکھیں ہم بہت دعاوں کے محتاج ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجئے جی سہر آپ کیا کہنا چاہیں گی جی صدف آپ نے کچھ اچھی نیوز بریک نہیں کی میرا خیال ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ بھی آپ کو بہت صبح صبح مس کریں گے اور میں تو کروں گی ظاہر ہے بس آپ کی جو ساتھ ہے آپ کا مدد جو ہے وہ بہت اچھی لگی اور لگتی رہے گی جب تک آپ دیکھ رہیں گے ناظرین اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آپ سے انشاءاللہ منڈے کے روز جو ہے وہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گیا اور اپنے اردگرد والوں کا بھی خیال رکھے گا اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ